جھالا وارڈ پولیس نے بڑی کارواہی کرتے ہوئے ہتھیاروں کا جکھیرہ برامت کیا جس میں دس دیشی کٹے اور پشٹل سامل ہیں پولیس ادکشک کرن کنگ سدھو نے بتایا کہ شکشک سنگ کے گھر فائرنگ ماملے میں دو عبیقتوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی خانپور میں ڈکیتی یوزنا بنانے والے چار عبیقتوں کو بھی پکڑا گیا انہوں نے بتایا کہ پولیس اس ماملے کی گہنتہ سے جانچ پڑتال کر رہی ہے ان کے گھر میں کچھ بدمارشوں نے فائرنگ کی تھی اسی کے بیسیکلی اسی کا بڑا خلاسہ ہم کر رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے دو جنے جو ہیں وہ آرےسٹ ہو چکے ہیں اور ان میں سے ایک ہمیں ان سے پسٹل بھی ملی ہے اور اس واردات میں چھے لوگ ٹوٹل تھے جو ہماری جانکاری میں آئے ہیں آئے تھے جس میں سے دو جنے آرےسٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا میٹر ہے وہ ہے خانپور تھانے کا جہاں پر چھے ابھیوکت جو ہیں ان کو ڈکیتی یوزنا بناتے ہوئے یوزنا کا تھا ان کا اس کے ہم نے ان کو آرےسٹ کیا ہے ان کے پاس سے ہمیں ایک چار ویپن ملے ہیں دو دیسی پسٹل ہیں اور دو دیسی کٹا ہیں اور دو کارٹوس ملے ہیں ان سے اس کے علاوہ بھی اور آمز کی کیونکہ اس دوران کافی سگن احبیان چلا ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا شہر کے بیچو بیچ کی گھر پر فائر کر دی رہے تو کیونکہ فائر آمز کے خلاف ہمارا سگن احبیان چلا تو اس دوران ہمیں خانپور سے بھی ایک پسٹل اور برامد ہوئی ہے ایک ابھیوکت سے جس کے ساتھ اور چار کارٹوس بھی ہیں اور رٹلائی میں بھی چوری کی موٹر سائیکل کے ساتھ ایک ابھیوکت ہے جس سے ہمیں ایک ویپن ملا ہے اس کے علاوہ سارولا میں ایک دیسی پسٹل ہمیں ملی ہے اور ایک ابھیوکت کے ساتھ یہ بوٹا موٹا اور پارٹن میں بھی ایک کاروائی ہوئی ہے جس میں کی ابھید پسٹل ملی ہے تو کل ملا کے ٹوٹل ہم نے دس ویپنز الگلگ آمز ایک کی کاروائیاں اور جو ہمارا تین سو ساتھ کیا جو مگد مدرج ہوا تھا پارٹن میں فائرنگ کا اور جو اور بھی آرمز کی کاروائی ہیں کل ملا کے آج ہمیں دس ویپن ہم ریکوور کر پائے ہیں